آج کی ویڈیو میں ہم جانیں گے الکاسول سیرپ کے بارے میں کڈنی اسٹون کے لیے گاؤٹ کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہوتا ہے الکاسول بہت فیمس سیرپ ہے جو ڈاکٹر دوارہ بھی بہت زیادہ پریسکرائب کیا جاتا ہے تو چلیے اس سیرپ کے بارے میں اچھے سے جان لیتے ہیں جیسے کی یہ سیرپ کب یوز کیا جاتا ہے کس کنڈیسن میں یوز کرتے ہیں اور اس سیرپ کا پرائز ڈوج سائیڈ ایفیکٹ اور الکاسول سیرپ سے ریلیٹڈ بہت ساری باتیں آج ہم اس ویڈیو میں اچھے سے جاننے والے ہیں تو آپ نے بینہ اسکیپ کیے اس ویڈیو کو اینڈ تک دیکھنا ہے اور گائز اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگتا ہے تو آپ ویڈیو کو لائک اور چینل کو بھی سسکرائب کر سکتے ہیں تو چلیے ویڈیو سٹارٹ کر لیتے ہیں الکاسول سیرپ اسٹریڈ میڈ کمپنی کے دوارہ بنایا جاتا ہے اور 200 ایمل کا اس سیرپ ہوتا ہے اس کا ایمار پی 244 روپیہ ہوتا ہے اور اس میں آپ کو ڈائی سوڈیوم ہائیڈروجن سٹریٹ نام کا ایک سارٹ دیکھنے کو مل جائے گا اس کے بینفٹس کی بات کی جائے تو الکاسول سگر فیری سیرپ ہے جو کڈنی اسٹون کے ٹریٹمنٹ میں یوز کیا جاتا ہے بطلب کی گردے میں پتھری ہو جاتی ہے پتھری کو ریمو کرنے کے لیے پتھری کو ختم کرنے کے لیے اس سیرپ کو یوز کیا جاتا ہے پتھری کی وجہ سے سیور پہن ہوتا ہے یا سائیڈ میں پہن ہوتا ہے اور یورین کرتے ٹائم درد ہوتا ہے جلن ہوتی ہے اور کبھی کبھی ٹولیٹ کرتے ٹائم بلڑ بھی آتا ہے ٹولیٹ بار بار آتا رہتا ہے اور کسی پیشنٹ کو الٹی مدلی بھی لگ جاتی ہے تو اس طرح کی سبھی کنڈیسن میں الکاسول سیرپ کو یوز کیا جاتا ہے یہ سیرپ کڈنی اسٹون کو کافی اچھے سے ریمو کرتا ہے یہ سیرپ یورین کو ایلکالائن بناتا ہے جو یوٹی آئی انفیکشن اور کڈنی اسٹونز کی سیمٹمز کو میانیز کرنے میں مدد کرتا ہے اس کے علاوہ گاؤٹ کو بھی یہ کافی اچھے سے ٹھیک کرتا ہے گاؤٹ ایک ٹائپ کا آرثرائٹیس ہے جو تب ہوتا ہے جب بلڑ میں یوریک ایسڈ کا لیول ہائی ہو جاتا ہے اور یہ یوریک ایسڈ کرسٹلز جوائنٹ میں ڈپوزٹ ہو جاتے ہیں یہ کنڈیسن مینلی ایک یا زیادہ جوائنٹس کو ایفیکٹ کرتی ہے اور انٹینس پین اور سویلنگ کا کارن بنتی ہے اس میں کیا ہوتا ہے سڈن سیویر پین اکثر پین رات کو یا صبح کے وقت اچانک شروع ہوتا ہے اور یہ یوزولی ایک جوائنٹ جیسے کی بگ ٹوئے اس طرح سے ہوتا ہے اور سویلنگ اینڈ ریڈنیس ایفیکٹڈ جوائنٹ میں سویلنگ آنا یا ریڈنیس اس طرح کی سمجھ سے ہو سکتی ہے اور الکلائن سگر فیری سیرپ ہے جسے ڈائیبیٹیز والے پیسینٹ بھی آرام سے لے سکتے ہیں تو یہ تیس کی کچھ بینفیٹس اب ہم جان لیتے ہیں کونٹرائنٹیکیسن یعنی سافدانیا اگر کسی پیسینٹ کو ہرٹ یا پھر کڈنیس ریلیٹیڈ کوئی پروبلم ہے تو ایسی کنڈیسن میں ڈوکٹر دوارہ ہی اس سیرپ کو یوز کیا جاتا ہے کڈنیس سے مطلب کڈنیس میں کوئی گمبھیر انفیکشن ہو جاتا ہے کوئی لمبیٹ ڈیسیوز ہو جاتی ہے اس تیرے کی کنڈیسن میں اس سیرپ کو ڈوکٹر دوارہ ہی یوز کیا جاتا ہے اس کے علاوہ اگر کوئی لیورس ریلیٹیڈ کوئی پروبلم ہے یا پھر پریگنٹ یا بریس فیڈنگ لیڈی ہے ایسی کنڈیسن میں بھی ڈوکٹر دوارہ ہی اس سیرپ کو یوز کیا جاتا ہے تو یہ تیس کی کچھ پری کیسنز یا کونٹرائنڈکیسنز کہہ سکتے ہیں اب ہم جان لیتے ہیں لاشٹ میں سائیڈ ایفیکٹ کے بارے میں کومن سائیڈ ایفیکٹ کی بات کے جائے تو ڈائیریا نوزیا وومیٹنگ سائیڈنیس ڈائیریا مطلب پیسینڈ کو دست لگ سکتے ہیں الٹی مطلی کی شکایت ہو سکتی ہے کمجوری تھکان محسوس ہو سکتی ہے اس طرح کا کومن سائیڈ ایفیکٹ ایک آت پرسن کو کبھی کبھی آ سکتا ہے اب ہم لاشٹ میں جان لیتے ہیں اس سیرف کی ڈوز کے بارے میں ڈوز کے بارے میں بات کی جائے تو ڈوز بلکل سیمپل ہے آپ نے 30 ایمل پورے دن میں اسے لینا ہے 30 ایمل مطلب 10 ایمل صبح 10 ایمل دو پہر اور 10 ایمل سام اس طریقے سے آپ نے 10-10 ایمل کر کے دن میں 3 بار اس سیرف کو لینا ہے اور ایک گلاس گرم پانی میں مکس کر کے اس سیرف کو لینا ہے ایک گلاس آپ نے گرم پانی لے لیا اس میں 10 ایمل اس سیرف کو مکس کر دینا ہے اس کے بعد اسے پی لینا ہے اس طریقے سے آپ نے سیمپل ہی اس سیرف کو لینا ہے اور گائس آپ نے زیادہ سے زیادہ پانی پیتے رہنا ہے تو امید کرتا ہوں یہ چھوٹی سی ویڈیو آپ کو جرور پسند آئے ہوگی اسی طرح کی ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ ہماری چینل کو بھی سبسکرائب کر سکتے ہیں